آپ کے اندر اتنا confidence ہونا چاہیے نیٹ کے examination کے اندر جب آپ examination hall میں جا کر کے بیٹھو کہ میں نے اتنی تیاری کر کے میں اس examination hall میں آیا ہوا ہوں اور اب اگر اس paper میں آ رہا کوئی question مجھ سے نہیں solve ہو رہا ہے تو بھارت میں زیادہ تر بچوں سے یہ solve نہیں ہو رہا ہوگا دیکھل محتчики دیر اجترین ویدیل می خوشنا خواهی نیت کا کھا دیر ایت کھا نیت کھا دیر ایت کھا رہا رہا دیو بایئی شروعہ موسیقی تو 160 مارک سے سکور کرنا کسی بھی سبجیکٹ میں آسان نہیں ہوتا اتنا آسان تو نہیں ہوتا پیپر چاہے کتنا بھی easy آ جائے until and unless you are technically very sound تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اپنے ٹیکنیک کو strong کرنا پڑے گا اور بہت اچھے سے prepare کرنا پڑے گا اگر ہمیں 160 مارک کو سکور کرنا ہے تو basically اس میں کم سے کم ہمیں 60 days کا سمیں لگے گا 60 days are required اور یہ میں کس کے لئے بول رہا ہوں this is absolutely for novice جو کہ ابھی بالکل ہی جو physics میں آپ کو ڈل محسوس کرتے ہیں ان لوگوں کو 60 days لگے گا 160 مارکس physics میں سکور کرنے کے لئے ٹھیک ہے یہ ان بچوں کے لئے نہیں ہے جو کہ already physics میں بہت زیادہ strong ہے یہ ان بچوں کے لئے نہیں ہے basically ان بچوں کے لئے ہیں جو کہ physics میں آپ کو weak محسوس کرتے ہیں وہ بھی 160 مارکس physics میں سکور کر سکتے ہیں اگر وہ اس طرح سے study کریں so first of all this guidance is not for students who are already strong in physics جو کہ خودی physics میں پہلے سے خود کو strong محسوس کرتے ہیں guidance ان کے لئے نہیں ہے یہ guidance ان کے لئے ہے جو کہ physics میں خود کو weak محسوس کرتے ہیں تو 60 days کا سمیں لگے گا آپ لوگ کو اور ان لوگ 160 مارکس سک بہت easily پہنچ جائیں گے اب اس میں کرنا کیا ہوگا at least آپ کو دن میں minimum time that you have to allot to physics is minimum time that needs to be allotted to physics تو minimum time جو physics کو آپ کو allot کرنا پڑے گا this is 4 hours جس کو آپ چاہو تو ایک ساتھ بھی allot کر سکتے ہو either can be allotted in a stretch but it will be better اچھا رہے گا کہ اگر آپ اس کو parts میں allot کرو جیسے آپ 2 گھنٹے صبح allot کر سکتے ہو 2 hours in the morning and then 2 hours in the evening یا کبھی جو آپ کا convenient سمیں ہو آپ اس کے انسار آپ اس کو allot کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا so ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ایک ساتھ ہی stretch آپ کو 4 hours دینا ہے آپ کر سکتے ہو یا تو آپ 1-1 hours کے بھی 4 slots بنا سکتے ہو لیکن بہت جیدہ چھوٹے چھوٹے slots میں ایک momentum built up ہونے میں سمیں لگتا اس میں time waste ہوتا ہے تو بہت ہی جیدہ چھوٹے slots تو اپنے کو نہیں بنانے ہیں تو 2-2 hours is the convenient slot اور یہ بہت جیدہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس 60 days کا سمیں easily رہتا ہے in fact جب ہمارے پاس ہمارے board exams ہو جاتے ہیں board exams یا تو ہم بات کرتے ہیں january, feb کی یا تو class 12 میں آپ کا syllabus ہو جاتا کسی آپ کہیں پر بھی پڑھ رہے ہوں september end تک آپ کا syllabus ہو جاتا تو november december میں آپ یہ کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو 60 days کا سمیں ہمارے پاس ہوتا ہے اور اس duration میں ہم لوگ اس طرح سے تیاری کر سکتے کہ ہمیں 160 mark سے زیادہ مل جائیں physics کے اندر تو basically اس میں دو phases میں تیاری ہوگی تو پہلے ہم first phase کو discuss کرتے ہیں تو first phase کے اندر دیکھئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا first phase کے اندر it's very important کہ سب سے پہلے جس اور دیکھئے کہ جو topics آپ پڑھائے گئے ہیں اور اس کے لئے primary requirement یہ کہ جس institute میں آپ پڑھا ہوئے اس میں آپ دھنگ سے پڑھائے گئی ہو ساری چیزیں کیونکہ کئی بار اگر ساری چیزیں آپ دھنگ سے نہیں پڑھ ہو تو دکھتے بڑھ سکتی ہے پھر آپ اس institute کی notebook کو نکالی اور اس institute کے notebook سے آپ دیکھیں کہ کون کون سے topics پڑھائے گئے ہیں in a particular chapter جیسے for example میں بات کروں physics میں kinematics کی جیسے میں بات کر لیتا ہوں تو kinematics equation of trajectory پھر آتی ہے اس کے اندر uniform motion پھر definitions ہوتی ہیں distance displacement speed سب ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس آتی ہے uniform motion اس میں آپ لوگ average velocity calculate کرنا سکھایا اور جاتا ہے average velocity average speed etc پھر آتی ہے non uniform motion with constant acceleration non uniform motion with constant acceleration جس میں ہمیں سکھایا جاتا ہے v is equal to u plus at ka application پھر سکھا جاتا s is equal to ut plus half at square ka application v square is equal to u square plus 2 a s s nth is equal to u plus a by 2 into 2 n minus 1 ka application ٹھیک है تو یہ سارے applications ان کے سکھایا جاتے ہم لوگ کو تو اگر ہم لوگ ان کے applications کو اچھے سے سیکھ لیں تو اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں پھر آتی ہے motion under gravity